پاکستان میں دراندازی کی بھارتی کوششوں کو پھر موکی کھانا پڑی پاک فوج نے ایلو سی پر ایک اور بھارتی کوارڈ کارپٹر مار گرائیا بھارتی کوارڈ کارپٹر چکھوٹی سیکٹر پر پاکستانی حدود میں پانچ سا میٹر تک اندر آیا جسے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا کراچی میں دل خراش واقعہ گلچن اقبال میں ماں معصوم بچی کو چھے منزلہ امارت سے نیچے پھین کر خود بھی کود گئی خوفناک فوٹیجز دلوں کو دہلانے لگی کسی نے گدے بچھائے کسی نے گاڑیوں کے کورز اتارے اور خاتون کو بچایا بچی موجزانہ طور پر محفوظ رہی خاتون کودنے سے پہلے چیختی اور چلاتی رہی پولیس نے خاتون کے ذہنی مریض اور نشے کے عادی ہونے کا دعویٰ کیا مگر پڑوسیوں نے مسترد کر دیا واقعہ کیسے پیش آیا اینی شاہدین نے بتا دیا شہر اقتدار کے محافظ یا قاتل نوجوان کو کار نہ روکنے پر موت کی سزا دے دی صرف شک کی بنیاد پر سترہ گولیاں بڑھ سا دیں اسامہ کو چھ گولیاں لگیں ڈی آئی جی آپریشنز نے ڈاکوں کے اطلاع کا بیان گھڑا ٹائروں پر فائرنگ کا بتایا مگر پہلے وینڈ سکرین پر گولیوں کے نشانات نے بھانڈا پھوڑ دیا پھر پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی واقعہ میں ملوث پانچ اہلکار گرفتار انصداد دہشتگردی کا مقدمہ درج اس کے ساتھ جو ظلم کی ہے پولیس نے آج ہمارا اسامہ چلا گیا کل کسی اور ماں کا اسامہ بھی جا سکتے اسامہ کے ساتھ ظلم ہوا کیا قاتلوں کے بچے نہیں تھے مقتول کے اہل خانہ کی دعائی ایف آئی آر کے مطلب میں ہولناک انکشاف والد کے مطابق سی ٹی ڈی والوں کا اسامہ سے جھگڑا ہوا اہلکاروں نے مزہ چکھانے کی دھمکی دی تھی اسامہ کی نماز جنازہ کے موقع پر اہل خانہ کا شدید احتجاج سری نگر ہائیوے بلوک کی تو چیف کمیشنر نے جوڈیچل انکوائری کا حکم دے دیا پانچ روز میں رپورٹ سامنے آ جائے گی نوجوان کے قتل پر وزیر داخلہ برہم بولے ملوث اہلکاروں کو گرفتار کر لیا کالی بھیڑوں کا خاتمہ کریں گے مریم نواز کہتی ہے ایسی بے حس حکومت آج تک نہیں دیکھی بے قصور طالب علم کے قتل کا ذمہ دار کون ہے شہبازگل نے جواب دیا شفاف انکوائری کر کے ذمہ داروں کو سزا دیں گے کراچی کا سب سے بڑا منشیات فروش مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا سائٹ سوپر ہائیوے پر مارے گئے دادن عبروں کی لاش والدہ اور اہلیہ نے شناخ کر لی حلاق ملزم سندھ پولیس کو انتہائی مطلوب افراد میں شامل اور مختلف تھانوں میں تیس مقدمات میں درج تھا کراچی گڈاپ میں تہرے قتل کی واردات میں نیا موڑ والد نے بیان دے دیا بتایا شمائل نے خودکشی نہیں کی رات بھر غائب رہا صبح گھر آیا تو ہاتھ پر گولی لگی ہوئی تھی مار ملازم کو گولیاں مار کر گارڈ پر بندوق تانی گارڈ نے خود کو بچاتے ہوئے فائر کر دیا گارڈی سے ہیدراباد ٹول پلاسا کی رسیدیں ملی شمائل کہاں گیا تھا زخمی کس نے کیا تحقیقات جاری کبوتر بازی کے شوق نے نوجوان کو بھائی کا قاتل بنا دیا حافظ آباد میں کبوتر اڑامے سے منع کرنے پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مار ڈالا ملزم گرفتار امریکی حسینہ سے دوستی کا شوق چرایا بڑا بھاری نقصان اٹھایا خاتون نے لاہور کے ندیم سے دوستی کی چارہ ڈالا مرہوم شوہر کی انشورنس کا پیسہ ملا ہے دو ملین ڈالر تمہیں بھیجوں گی گینگ کی دوسری کارکن نے ڈرائیا مختلف حیلے بہانوں سے ستائیس لاکھ روپے اینٹھ لیے جو آدمی بھی شیخ رشید کے وزیر داخلہ کے دوران آرمی کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے گا بہتر گھنٹے میں اس کے خلاف پرچہ دوں گا بہتر سے ترہتر گھنٹے نہیں ہوگا کہا جا رہا ہے جی کہ اگر کسی نے فوج کے خلاف بات کی تو بہتر گھنٹے کے اندر اندر مقدمہ تاہر کر دیا جائے گا بہتر گھنٹے کے اندر آپ نہیں مقدمہ تاہر کریں گے میرے خیال میں بہتر گھنٹے کے بعد آپ کی وزارت نہیں رہی گیا اگر آپ نے یہ حرکت کی تو فوج کے خلاف بات نہ کرنا بہتر گھنٹے میں پرچہ کچھوا دوں گا نواز شیخ رشید نے پی ٹی ایم کو خبردار کر دیا مولانا کا سخت جواب بولے ایف آئی آر کی باتیں کرنے والے بہتر گھنٹے میں وزارت پر نہیں رہیں گے جی ایو آئی کے سینئر ارکان کو کس کی خوشنویدی کے لیے پارٹی سے نکالا گیا حافظ حسین احمد نے بتا دیا کہتے ہیں زرداری اور بلاول نے پی ٹی ایم کے پیسلوں کو ویچو کر دیا مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا مولانا صاحب کا جو مرض ہے وہ لا علاج مرض ہے وہ اس قوم کی قومی سلامتی کے لیے آہستہ آہستہ کینسر بنتا جا رہا ہے مولانا صاحب جو ایجنڈا لے کے چلے ہیں وہ صرف اور صرف مودی کی خدمت کر رہے ہیں فضل الرحمان کا مرض کینسر بن چکا علاج کا وقت آگیا فردوس آشک آوان کہتی ہیں زرداری ایک ٹرکٹ میں دو مزے لے رہی ہیں مریم کا خواب مولانا اور پیپلز پارٹی نے جاتھی عمرہ میں دفن کر دیا ایک زرداری پوری پی ٹی ایم پر بھاری مولانا اور مریم آج بہاول پر آئیں گے مگر بلاول بھٹو ریلی میں شرکت نہیں کریں گے رانا سناولا کا کارکنان کی گرفتاریوں کا الزام بولے کارکنوں کو ریحاد نہ کیا گیا تو پورا احتجاج تشدد میں بدل سکتا ہے مریم صاحب تو کوئی جادوگر ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں اور تنخواہ ان کو دبائی بھی مل رہی ہے ایک پلوٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں اسی لاکھ کا لیتے ہیں اور اسی کمپنی کو چار کروڑ کا واپس لے کے بیج دیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی لیجیٹیمیٹ وجہ نہیں سمجھ میں آتی پاکستان میں بیٹھ کر دبائی سے تنخواہ وصول کرتے اسی لاکھ کا پلوٹ خرید کر ایک محمد چار کروڑ کا بیچ دیتے چیک بک بعد میں آتی سیل ایگزیکٹمنٹ میں نمبر پہلے آ جاتا خواجہ آصف جادوگر ہیں مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے کوہانی سنا دی ماشاہ ابودین بابودری صاحب ہم ان کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایسے تنازعات انشاءاللہ اندہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ایسی بات ہوگی اب ہم ان جگڑوں کو ختم کریں گے فکر نہ کریں نئی کمیٹی نئی سوچ اب چاند پر تنازع نہیں ہوگا نئے چیئرمن رویت حلال کمیٹی پورازم مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں مفتی منیب کو ہٹانے میں کوئی سازش نہیں ہوئی بلاول بھٹو نے دعوت دی تو ان کا نکاح ضرور پڑھائیں گے اور لاہور ڈیفنس میں پالتو کتے کو پڑوسی نے مار ڈالا مالک نے قتل کا مقدمہ درس کروا دیا کہتا ہے کوئی قیمت نہیں بیٹے جیسا پیارا تھا یہ ہمیں بڑی بڑی آفریں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا چیزیں کر رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے وہ ہمارے بیٹے کی طرح تھا موسیقی